جیسے ہی کوئی بولتا تھا میرے کو یا آج بھی اگر بولتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا یا تو یہ نہیں کر سکتا تو میں نہ چھپ رہتا ہوں نہ ان سے لڑتا ہوں میں صرف ایک ورڈ میں ایک ورڈ میں ان سے ایک سمپل سا کوشن پوچھتا ہوں کیوں کیوں نہیں کر سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اور جیسے ہی میں یہ کرتا ہوں اس کے بعد بہت مزا آتا ہے آپ کو بھی کر کے دیکھنا بہت مزا آئے گا 90% لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جن کے پاس میں اس کیوں کا جواب ہی نہیں ہوگا جواب ہی نہیں ہوگا نہیں وہ سوچ پہ پڑ جاتے ہیں جیسے ہی میں بوچھتا ہوں کیوں کیوں یہ کیسا سوال ہے تو یہ ہے وہ 90% لوگ جن کے پاس میں کوئی جواب ہی نہیں ہوتا یا ہوتا بھی ہے تو وہ اتنا فنی ہوتا ہے کیا آپ چاہ کر کے بھی اپنے آپ کو ہسنے سے نہیں روک پاؤ گیا جیسے ایک بار میرے ساتھ ہوا تھا جب میں گریباً آئی ٹھارہ سال کا تھا اور میں نے نیا نیا فٹاؤگرفی کا کورس کیا تھا تو ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا فنکشن چل رہا تھا اور وہاں پر میں اپنی مدر کے ساتھ اور فادر کے ساتھ میں کھڑا ہوا کچھ باتیں کر رہا تھا اتنی دیر میں ایک سامنے سے آنٹی آئی اور آگر کے بولی ساندیپ بیٹے کیا نیا چکر چل رہا ہے تیر آج کل میں در گیا میں منی من سوچ رہا میں نے کہا ان کو کیسے پتا لگا میرے نئے افیر کے بارے میں میں نے کہا اور ہی چلا گیا پھر میں نے ان کو دیکھا اور درتے درتے ان سے میں نے کہا میں نے کہا کہ بھئی آنٹی جی کیا مدلب میں کچھ سمجھا نہیں کونسا چکر کیا کیا خانصا تو آنٹی نے بولا کہتے کیوں تُו یہ فوٹографی نہیں کر رہا آج کل یہ وہٹوگرافی کا تو نے بتا calle میری تھوڑی سی جان د میں جان میں نے کہا بھنا کہا اچھا فوٹھاغرافی کی بات ہو رہی تھی پھر انہ نے بولا بیٹا اگر تُو برا نہ مانے تو ایک بات کا ہون میں نے کہا نہیں نہیں آنٹی بولیے نا بیٹے míری اگر تُو مانے نہ تو تو خرینathi کی چکروں میں بڑھے نا ایسا بیکار کی چیزیں ہیں اس سے اچھا یہ ہے کہ تُو کوئی اور دھنکا کام کر لے کہ آپ نہیں پڑھائی لکھائی میں دھیانتے ہیں میں نے وہ ہی کیا جو میں ہمیشہ کرتا تھا میں نے کہا کیوں آنٹی جی آپ کا ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرا فٹوگرافی میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہ فٹوگرافی بیکار کی چیز کیوں ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میری بہن کا بیٹا بھی گیا تھا بومبے یہی سب کرنے کے لئے جو تُو کر رہا ہے اور اس کو چار سال ہوگا ہے دھکے گھا رہا ہے اس کا کچھ نہیں ہو ابھی تک میں نے پھر سنا پھر میں نے دوبارہ سے کوئی کیوں کو لے آگر کے چپکا دیا میں نے ان سے پوچھا لیکن لیکن آنٹی میں کو سمجھ نہیں آیا کہ اگر وہ کچھ نہیں کر پایا تو میں کچھ کیوں نہیں کر پاؤں گا سیدھا سا کوششن ہے وہ تھوڑی چیئی اررٹیٹ ہو گئی لیکن اس کے بعد جو انہوں نے بولا اس دن میرا کم سے کم دس کھلو کون بڑھ گیا ہوگا ہستے ہستے انہوں نے گسے سے میر سے پوچھا کہتے تیرے کتنے پرسنڈ آئے تھے ٹویلتھ میں میں نے فٹوگرافی سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے دور دور تک لیکن انہوں نے سوال تھا کتنے پرسنڈ آئے تھے ٹویلتھ میں میں نے گا جی ایٹی فائی پرسنڈ ایٹی فائی پرسنڈ آئے تھے تو انہوں نے ایک عجیب سا ایکسپریشن دیا میرے کو ایسے دیکھا جیسے کہ میرے سے بڑا بیوکوف اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے اور بولی اس کے نائنٹی ٹو پرسنڈ آئے تھے نائنٹی ٹو پرسنڈ اب بول میں نے کہا اب کیا بولوں اب بولنے کو آپ نے چھوڑا کے ہے کیا کوئی ہے جو اسی باتوں کو سیریسلی لے سکتا ہے نو لے ہی نہیں سکتے اب بچے دس پرسنڈ لوگ جن کے پاس میں جواب ہوتا ہے ایک جنوین وجہ ہوتی ہے مطلب وہ آپ کو صرف یہ نہیں بولتے کہ آپ نہیں کر سکتے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں بول رہے ہیں تو مجھے جب بھی کوئی ایسا ملتا ہے تو میں ان کے پاس میں جا کر کے شانتی سے بیٹھتا ہوں ان کی ساری بات کو سمجھتا ہوں پھر اکیلے میں جا کر کے اس پرابلم کا سلیوشن نکال لیتا ہوں اور اپنے پورے دل سے اس انسان کو تھانکس کرتا ہوں کیونکہ انڈیریکٹلی ایسے لوگ ہم کو ہیلپ کرتے ہیں آگے بڑھے میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان دس پرسنڈ لوگوں کی باتوں کو میں زیادہ سیریسلی لیتا ہوں یا اگر میرے کو اس کا جواب نہیں ملتا تو میں رک جاتا ہوں کیونکہ جواب نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چلنا بند کرتے ہیں پور اگزامپل اگر ام اپنے گھر سے یہ سوچ کر کے نکلے ہیں کہ جب ساری لائٹس گرین ہو جائیں گی تب میں اپنے گھر سے نکلوں گا تو نکل بائیں گے کبھی کوئی بھی ایسا کچھ آپ کو بولتا ہے آگر کے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے تو سمجھ لینا کہ وہ بول تو آپ کو رائے لیکن اس کا اشارہ آپ کی طرف نہیں ہے وہ بس اتنا سا کہنا چاہتا ہے کیونکہ میں اس کام کو نہیں کر سکتا وہ بس اتنا سا کہنا چاہتا ہے کیونکہ میں اس کام کو نہیں کر سکتا یا مجھے نہیں پتا کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا آپ اسے کتنے لوگوں نے ایک کہاوت سنی ہے کہ کسی پہ ظلم کرنا پاپ ہے لیکن ظلم سہنا اس سے بھی بڑا پاپ ہے کتنے لوگوں نے سنی ہے almost سب نے سنی ہے بلکل اسی طرح سے بلکل اسی طرح سے کوئی انسان اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے یا کچھ بننا چاہتا ہے تو اس کو جا کر کے یہ بولنا کہ تو یہ نہیں کر سکتا اس کی حمد کو توڑنا اس کی امید کو توڑنا ایک بہت بڑا پاپ ہے کیونکہ کئی بار کچھ لوگوں کے پاس میں صرف ایک امید ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں لیکن وہیں دوسری طرف کسی کو اتنا حق دینا کہ وہ آ کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور آپ کو کچھ بھی بولتا رہے آپ کی امید کو توڑ دے آپ کی حمد کو توڑ دے اور آپ چپ چپ کھڑے کھڑے اس کو دیکھتے رہو کچھ بھی نہ کہو کچھ بھی نہ کرو یہ اس سے بھی بڑا پاپ ہے مطلب سمپل ہے نہ ہمیں چپ رہنا ہے نہ کسی سے لڑنا ہے صرف سوال کرنا ہے کیوں اور پھر دیکھو ان کے کیسے پتے کھلتے ہیں پھر مزا آئے گا اور جس دن آپ لوگ کو بھی میری طرح یہ بات سمجھ آ جائے گی اس دن آپ کے اوپر ایسی باتوں کا اثر ہونا بند ہو جائے گا مطلب کہ اس دن یہ جو پہلی دیوار ہے جس کی میں نے بات کری تھی وہ اپنے آپی ٹوٹ جائے گی اس کے بعد اس پوری دنیا میں کسی میں دم نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو آگے بڑھنے سے روک سکے سوائے ایک انسان کے سوائے ایک انسان کے کوئی بتائے گا کون ہے وہ آپ خود exactly آپ خود